اسلام علیکم جی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ اپلائی جو ہے وہ ٹوانٹی کے بعد کریں گے یا ٹوانٹی ون کو کریں گے تو وہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جو پہلے نہیں کر پاتا وہ انڈ پر بھی اپلائی نہیں کر پاتا آج ہم ڈسکس کریں گے سلیبس کے حوالے سے کہ ایڈی پی پی اور ڈیڈی پی پی کے اندر ٹوٹل جو سبجیکٹس ہیں ان کے مارکس کے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پی پر آتا ہے وہ کریمنل لاؤ ون کے ہیں کریمنل لاؤ ون کے اندر ٹوٹل وہ جو آپ کے مارکس ہوں گے اس میں ون ٹوانٹی فائیو جو ہیں وہ سبجیکٹو کے ہیں اور ٹوانٹی فائیو جو ہیں وہ ابجیکٹو کے ہیں ٹوٹل مارکس بنتے ہیں ون فیفٹی اس کے اندر اب اس کے اندر کچھ سبجیکٹس شامل ہیں جو آپ کا کریمنل لاؤ ون ہے وہ آپ سار نوٹ کرتے جائیں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے سی آر پی سی سی آر پی سی میں جو سوال ہوتا ہے وہ کیونکہ ایک پروسیجرل سٹیچیوٹ ہے تو اس میں سوال جو ہوتے ہیں وہ موشلی باقی سبجیکٹ کی نسبت جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں سی آر پی سی اس کے بعد پولیس رولز ہیں نائٹین تھائٹی فور کے اور پولیس آرڈر بھی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے پراسیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزن سیکس ہے اس کے بعد ویٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہے جو پنجاب کے اندر دو در اٹھارہ میں ہے اس کے بعد کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائٹین سیونٹی تھری اس کے بعد پروبیشن لائے پروبیشن آف اینڈر آرڈیننٹس ہے اس کے بعد اس کے رولز ہیں نیکس آپ کے پاس آتا ہے جوہنائل آرڈیننٹس کیونکہ اب جوہنائل آرڈیننٹس آپ نے ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں اس کو اب رپیل کیا ہے جوہنائل ایکٹ ہے آپ نے دونوں کرنے ہیں پیپر کے حوالے سے دونوں میں سے کوششن پوچھا جا سکتا ہے نیکس آپ کے پاس آتا ہے اسی پیپر میں ہائی کوٹ رولز انڈارڈرز والیم تھری اب یہ پیپر بنتا ہے آپ کا ون فیفٹی مارکس کا جس میں سے ٹوئنٹی فائیو نمبر جو ہوتے ہیں وہ ابجیکٹف کی ہیں ون ٹوئنٹی فائیو جو ہیں سبجیکٹف کی ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی گائیڈ سے پڑھ لیں یا ان کو آپ ویسے کوئی چند سیلیکٹف کوششن کہلیں تو نہیں ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا بلکہ پورے کے پورے جو ہیں وہ بے ریڈنگ کرنی ہے ان کی اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں کیونکہ ٹوئنٹی فائیو نمبر جو ابجیکٹف کی ہوتے ہیں وہ اثر وائز آپ کے آئی نہیں سکتے اس میں سے اگر آپ گائیڈ سے کرتے ہیں تو اگر اب ون فیفٹی ہے تو سمجھیں کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ ہاف ہوئی ہے اس لیے بے ریکٹ کا پڑھنا ضروری ہے ون فیفٹی مارکس کے لیے نیکس آپ کے پاس جو پیپر ہے وہ ہاتھ ہے کریمنل لار ٹو کا کریمنل لار ٹو کے اندر جو سبجیکٹ شامل ہیں وہ پاکستان پینل کورڈ ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ ہے سائبر کرائیم ایکٹ ہے جو سائبر لار دوہ دار سولہ کا ہے اس کے بعد اس کے اندر سی این ایس ای ہے سی این ایس کے بعد پروہیپشن آف انفورسمنٹ حدود آرڈیننس ہے نائٹین سیونٹی نائن کا اور نیکس اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر یہ ای ڈی پی پی تاک ہے اس کے بعد ڈی ڈی پی پی کے اندر کوئی سبجیکٹ شامل کیے گئے ہیں اسی پیپر کے اندر اس کے اندر ڈرگ ایکٹ ہے اس کے بعد کرپشن ایکٹ ہے نائٹین فورٹی سیون کا اور نائب آرڈیننس ہے یہ صرف جو آخری تین میں نے بتایا یہ ڈی ڈی پی پی کے حوالے سی ہیں باقی جو بتایا اس کے اندر کرمینل آرڈو کے اندر وہ ای ڈی پی پی کے لیے ہیں نیکس ہمارے پاس جو نیکس سبجیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے کرمینل آرڈ تھری کا پیپر کرمینل آرڈا کا پورے کا پورا پیپر جو ہنڈرڈ مارکس کا ہے جس میں سے ٹوائنٹی فائیو اوجیکٹف کیے ہیں سیونٹی فائیو جو ہیں وہ سبجیکٹف کیے ہیں وہ پورے کا پورا کنون کنون شہادت میں سے ہے کنون شہادت کے جتنے آرٹیکل ہیں آپ نے سارے آرٹیکل یاد کرنے حالانکہ کنون شہادت جو ہے وہ آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سورنٹ جو ہیں وہ آسائنمنٹس کا استعمال کر رہے ہیں گائیڈز کا استعمال کر رہے ہیں نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے پورے کا پورا بیر ایکٹ پڑھنا ہے کیونکہ اوجیکٹف کے لیے اگر ہم لاسٹ پیپرز دیکھیں تو ایک چیزہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اس نے جو ٹاپکس دے دی ہیں ای ڈی وی پی یا ڈی ڈی پی پی کے حوالے سے صرف اسی میں سے کوسٹن آ سکتا ہے کوسٹن آ سکتا ہے پوری جو رکمنڈڈ بکس ہیں آپ نے ساری کے ساری جو رکمنڈڈ بکس ہیں وہ پڑھ نہیں ہے نیکس ہمارے پاس جو انگلیش کا پیپر ہے وہ ففٹی مارکس کا ہے انگلیش کے پیپر میں ہمارے پاس ایسے جو ہے وہ ٹونٹی مارکس کا ہے اس کے بعد کمپری ہنشن ٹونٹی مارکس کی ہے اور پریسی جو ہے وہ ٹین مارکس کی ہے اس طرح یہ ہمارے جو ٹوٹل سبجیکٹس بنتے ہیں ان کے مارکس کی ڈوین کی گئی ہے اب اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو میں نے شروع میں لیکچر کے بات کی تھی کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں نے ٹوٹل بارہ سو لوگوں نے اپلائی کر لیا جو اس گھڑی تک ٹائم ہے اور باقی جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں ڈی ڈی پی پی کے حوالے سے ان کی تو ریشو بہت کم ہے لیکن وجہ یہ کہ اگر آپ تیاری کرتے ہیں تیاری بھی آپ کی وہ دن رات ایک کر کے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آئی کر لی ہے دو دن چھوڑ دی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہم تیاری کر لیں تو یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہے آپ کے لیے اور کم سے کم دس گھنٹے پڑیں آپ جب تک آپ دس گھنٹے سٹڈی نہیں کر سکتے آپ اچھی تیاری نہیں کر سکتے اس کو آپ نے یہ نہیں کہ ایک سبجیکٹ کو شروع کیا ہے تو اسی کو لے کے چلتے جائیں بلکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اس حساب سے ہونی چاہیے کہ آپ کا ایک ایک سبجیکٹ کے لیے رو ایک ایک پورشن کے لیے رو پورشن کے اندر جتنے سبجیکٹس ہیں جن کی جوڑ ہوئی ہیں آپ نے ہر ایک کو ایکول ٹائم دینے اب میری کیونکہ میں ایک اکیڈمی چلا رہا ہوں آفرا سیاہ موجلشل اکیڈمی کے حوالے سے میرے لاسٹ ٹائم بھی ماشاءاللہ جو میں وہ ففٹی سٹوڈنٹ جو تھے وہ ایڈی پی پی سلیکٹ ہوئے تھے اب وہاں پر جو میرے پاس میں سے ون زیرو ون تعدادہ تھی اس میں سے نائیٹی فور جو ہیں انہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا تھا جن میں سے پچاس سلیکٹ ہوئے تھے لیکن اب وجہ کیا ہے کہ میرے سلونٹ کے جو کامیابی بنتی ہے وہ صرف اور صرف بے ریکس ہوتے ہیں میں ان کو بار بار بے ریکس پڑھاتا ہوں آپ بھی بے ریکس جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک یہ اچھی تیاری نہیں ہو سکتی اس کے بعد اب کچھ سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آپ نے ساری کے ساری ایڈبرٹیزمنٹ ضرور پڑھنی ہے اب ایڈبرٹیزمنٹ میں الیل ایم والے اپلائی کر سکتے ہیں پی ایش زیادہ دیا ہے ففٹی ایئرز ہے ففٹی تھری ایئرز فی میل کے لیے ہے اس کے بعد اگر ایڈی پی پی کی بات کریں تو وہاں بھر بھی ڈلکسیشن دی گئی ہے میل اور فی میل کو لیکن اب تیاری کا جو مرحلہ ہے ہمارے پاس وہ سب سے زیادہ ابیں جو پرابلم کریٹ کا ریسٹورنٹ کہہ رہے ہیں کہ جو ویب سائٹ پر ہے اب ایڈی پی پی کا یا ڈی ڈی پی پی کا سلیبس ہے جس کے انہوں نے پہلا آپ کا جو پیپر ہے کریمن اللہ ون کا اس کے اندر انہوں نے دیا ہے جیوردکشن آف کورٹس اب کئی لوگ جو ان جیوردکشن کو کر رہے ہیں جی سیکشن سیکس ہے جی سیکشن نائن ہے جی سیکشن تھرٹی ٹھیک ایسا نہیں ہے بلکہ جیوردکشن کا وہ ایک ٹاپک دیا ہوا ہے انہوں نے اب وہ صرف کچھ یہ نہیں ہے کہ صرف کچھ سیکشن تک کنفائن ہے وہ آپ باقی لاز کو بھی ساتھ اس کے ملا کے پڑھنے ہیں جیسے ون سیونٹی سیونٹی ایٹ ون سیونٹی نائن ون ایٹی سی آر پی سی یہ ون نائنٹی تک آگے پرویجن جاتی ہے جو ان کو ڈیل کرتی ہیں اس کے بعد پاورز آف دا پولیس ہیں پاورز آف پولیس صرف سی آر پی سی کے اندر نہیں بلکہ یہ پولیس رولز میں بھی دی گئی ہیں پولیس ہارٹر میں بھی دی گئی ہیں اس کے بعد پروسیجر اور ٹرائل ٹرائل اب یہ صرف صرف یہ نہیں آپ اس کے لئے جاجمنٹس پڑھیں اس کے لئے کمپری ہینس او آپ کی سٹیڈی ہونی چھے یہ اب انیشیریشن آف پراسیکیوشن ہے یا آپ کے پاس جاجمنٹس ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پورے پراسیکیوٹر ہیں اور آپ سارے کا سارا اپنے کام کرنا ہے باقی جو ان کی ویب سائٹ ہے پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ کی وہ ساری کے ساری دیکھیں وہاں سے جو مٹیریل ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور تیاری کرنے کا بیت جو ٹائم ہے وہ ابھی ہے کیونکہ اگر آپ بعد میں تیاری کرتے ہیں یا سپوز آپ سوچ رہے ہوں کہ جب ڈیٹ آگئی ایڈبرٹیزمنٹ آ چکی ہے جو ڈیٹ شٹین میں دی اس صاحب سے تیاری کریں گے تو آپ کی کبھی اچھی تیاری نہیں ہو سکتی ہے تیاری صرف اچھی وہی کر سکتا ہے جو کنسیسٹنٹ ہے جو ریگولر ہے جو کرنا چاہتا ہے کچھ اب لائف کے اندر یا دیٹرمنیشن میں تو ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے لائف میں کچھ کرنا ہے تو وہ آپ کنسیسٹنٹ کریں کنسیسٹنٹ آپ کو ہونا پڑے گا یہ نہیں کہ دو دن کیا چار دن کیا پھر چھوڑ دیا اگر میرے پاس بھی یہ ہوتا ہے جو کامیاب سورنٹ وہی ہوتا ہے جو بلکل ریگولر رہتا ہے جو کنسیسٹنٹ رہتا ہے جس نے چھٹیاں کرنی اس کے لیے تو پرابلم ہے حالانکہ ہمارے اتنے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہر پیپر کہ ہر دوسرے دن ٹیسٹ ہے ہر دوسرے دن ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ دے دے کہ جو سورنٹ ہے وہ کامیاب جاتا ہے باقی اورل جو ہے ہم سنتے جاتے ہیں لیکن تیاری کے حوالے سے جو سب سے بہترین چیز ہے میرے بار بار آج کے لیکچر میں وہ چیز آ رہی ہے کہ آپ نے بے ریکٹ پڑھ نہیں ہے آپ نے گائیڈ نہیں پڑھ نہیں ہے اگر بننا ہے ایڈی پی پی بننا ہے تو گائیڈ نہیں پڑھ نہیں اگر نہیں بننا تو پھر گائیڈ ضرور پڑھیں اسائنمنٹس کتابیں پڑھیں لیکن بے ریکٹ کے بغیر آپ پیپر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ کمپیٹشن کے انظر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر میرٹ جو ہے وہ پوائنٹس پر ہوتا ہے اب سپوز لاسٹ ایم کیا ہوا تھا لاسٹ ایم یہ ہوا تھا کہ ایک ایک نمبر پر بیس بیس لوگ تھے میرٹ جو ہے آپ کا پہلے سپوز ایک نمبر ہے وہاں پر کم ہے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے تیاری کو آپ اسی حوالے سے کرنا ہے باقی ہماری اکیڈمی کے اندر سیشن شروع ہو چکے افرا سے آپ موجودش اکیڈمی کے اندر وہ سیشن آپ جوین کریں اور رگولر کلاسز لیں باقی یہ اللہ کرم کرے گا آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اسلام علیکم